سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہونے چاہیے یا نہیں یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہے اور قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ پیش بھی کر دیا گیا ماضی میں تقریباً سبھی جماعتوں کو جب بھی یہ انتخابات کا موقع ہے سوائے اس کے جو بینفیشری رہا پیسے کے زور کے اوپر اس نے دو سیٹیں زیادہ ہتھیالی ہتھیالی علیہ کا میں نے لفظ اس لئے استعمال کی ہے کہ اگر تو شفافیت کے ساتھ انتخاب ہو تو ایک بقاعدہ سیٹ پیٹرن ہونا چاہیے جس کے اندر ایک جماعت کی کتنی نشستیں ہو سکتی ہیں اور وہ جو سیکنڈ اور تھرڈ ووٹ والی کیٹیگری آتی ہے اس میں کسی کی ایک نشست کا تو فرق پڑ سکتا ہے کوئی سرپرائز نہیں آسکتا سرپرائز تب ہی آتا ہے جب وہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں جتنے ریسنٹ ہسٹی میں سینٹ انلیکشنز ہوئے سب کے اندر کروڑوں استعمال ہوئے لاکھوں نہیں ایک ایک ووٹ کے لیے کروڑوں روپے آئے انویسٹ کرنا پڑتا ہے جو سینٹر الیکٹ ہوتا ہے کئی کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک سینٹر منتخب ہوتا ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے اوپن بیلٹنگ بیسٹ وی ہے اس کا طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سمپل شو آف ہینڈز والا طریقہ سینٹ میں ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر کچھ انتخابی عمل کی طریقہ کار ایسا ہے پروینچل اسمبلیز کے اندر کہیں پہ آٹھ ووٹوں سے ایک ہوگا اور کہیں سے پتا چلے گا کہ بیس ووٹوں سے ایک ہو رہا ہے تو اس کے طریقہ کار کی اوپر انہیں ایک سائنٹیفک بیسز کی اوپر کہ کیا تقسیم ہوگی اس کو تیہ کرنا پڑے گا لیکن اوپن بیلٹنگ اصال نفذ یہ ہے کہ شو آف ہینڈز نہیں ہاں استعمال ہو سکتا اوپن بیلٹنگ کھلے انداز میں ووٹنگ ہو اس کے اوپر بل تو سامنے آگیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ عددی برطری نا قومی میں ہے نہ ہی سینٹ میں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے وہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کامیاب کروا سکیں اس کے لیے ان کو ضرورت ہے مدد اور سپورٹ چاہیے آپوزیشن کی اور چاہے جتنا بھی اچھا مسئلہ یا نظر آ رہا ہو آپوزیشن سے تلقات کی نویت ان کی تنی ٹیڑی ہے کہ وہ ہر ایشو کے اوپر ان کو چیلنج کریں گے اور اختلافی نکتہ اٹھائیں گے یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا اور یہاں پر بھی انہوں نے اختلافی نکتہ اٹھا دیا شاید اندر سے ان کا دل ہو کی اوپن بیلٹنگ ہو جائے لیکن اس کے طریقہ کار کے اوپر انہوں نے آج اترازات اٹھا دیا اور قومی اسمبلی کے اندر جو آج مناظر تھے کوئی بہت اچھے مناظر نہیں تھے ہماری سکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آئیں گے اُلڑ بازی اسان لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ وہ سامنے آپ کو دیکھنے میں ملی اس کا طریقہ کار عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسے ایشوز جو جس میں قومی مفاد جڑا ہوتا ہے تو حکمرہ جماعت اپوزیشن کی جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ان کانفیڈنس پہلے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتی ہے پارلیمنٹری لیڈرز ملتے ہیں رولز اور بزنس ٹیک کر لی جاتے ہیں یہ ٹیک کیا جاتا ہے کہ ہمارے دو رکن بولیں گے آپ کے دو رکن بولیں گے اپوزیشن نے جنرلی اترازات فائل کرنے ہوتے ہیں لیکن وہ تقریر ایوینے کرنے کے بعد اپنے اترازات ریجسٹر کرنے کے بعد کوئی اپنے امینڈمنٹ اس کے اندر تجویز کرنی ہے وہ دینے کے بعد بزنس آگے بڑھ جاتا ہے لیکن یہاں پر کچھ صورتحال لور تھی بریک لے لیں جو آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیات سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ پی ڈی ایم دو ار ڈائی بیٹل ہے اس وقت پی ڈی ایم کے لیے بڑے لمبے لمبے دعوے کرنے کے بعد کہ وہ موں پہ ماریں گے اسطیفہ اکتیس کو اسطیفہ دے دیں گے دسمبر کو اسطیفہ دے دیں گے جنوری اینڈ پہ اسطیفہ دے دیں گے وہ ڈیڈ لائن گزارنے کے بعد پریکٹیکل آپشن ان کے پاس کیا ہے کل ان کو بھی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے اور عام اطلاع یہ ہے کہ پاکستان مسلم ایک نواز کی جو ٹاپ ٹیئر ہے بشمول نواز شریف مریم نواز اسحاق دار ان تینوں کا زور یہ ہے کہ ایک ڈیسائسیو ایکشن لینے کا وقت ہے اگر اب ایکشن نہیں لیا تو سب سے زیادہ جس جماعت کا نقصان ہوگا اس کا نام ہوگا پاکستان مسلم ایک نواز اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بیکگرانڈ میں انڈرسٹیننگ ڈیولپ کی ہے تو وہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ مل جائے لیکن مولانا فضل الرحمان تو پہلے اسمبلی سے باہر ہے اور ایک مخصوص بیلٹ میں تو ان کے لیے جماع اور منفی والے گیم نہیں ہے